ارنگ زیب عالمگیر قسط نمبر چار شاجی بھونسلے کی قوت ٹوٹ جانے کے بعد احمد نگر کی تمام ریاست بجزان مقامات جو موہدے کی روح سے ریاست عادل شاہ کو دیئے تھے اب وہ دکن میں شامل ہو چکی تھی مغلوں سے موہدے کے بعد عادل شاہ نے کئی مراتھوں کو جو مغل سلطنت میں بدمنی اور چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اپنی ریاست سے دور کیا انہی میں سے ایک شاجی بھونسلے کا قریبی عزیز کھلو جی تھا جو اس کے پاس نوکری کرتا تھا عادل شاہ نے اس کو نوکری سے نکال دیا نوکری سے الگ ہونے کے بعد کھلو جی دولت آباد میں آ کر آباد ہو گیا اور لوٹ مار شروع کر دی جس سے لوگوں میں خوف و حراس پھیلنے لگا کوئی بھی سمجھدار حکمران اس چیز کی اجازت نہیں دے گا بلکہ اس کا صد باب کرے گا اور وہی اورنگزیب عالمگیر نے کیا اگر کوئی ڈاکو لوٹ مار کرے لوگوں کو قتل کرے اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے خوف پھیلتا ہے اسی لیے اس کو فتنہ گر کہا گیا ہے اور کھلو جی ریاست میں خوف پھیلا کر امن و امان کی صورتحال خراب کر رہا تھا اسی لیے اورنگزیب نے بھی اس فتنہ گر کا خاتمہ ضروری سمجھا اور وہی کیا سپاہ کو اس کے تاقب میں بھیجا اور اس کو قتل کیا تاکہ معاشرے میں پھیلے خوف کو ختم کیا جا سکے دولت آباد کو فتح کرنے کے بعد اورنگزیب نے گجرات سے ملنے والی سرحدی ریاست دو بکلانہ کو فتح کر لیا اس ریاست میں یوں تو چالیس قلعے تھے لیکن ناقابل تسخیر سمجھ جانے والا ملحیر قلعہ تھا جس کو اورنگزیب کی سپاہ نے فتح کیا تو ریاست کا راجہ وہاں سے فرار ہو کر دوسرے قلعے میں چھپ گیا لیکن وہاں بھی مغل سپاہ پہنچ چکی تھی جس پر اس راجہ کی ماں نے اورنگزیب کو تمام قلعوں کی چابیاں دیتے ہوئے امان طلب کر لی ساتھ میں راجہ نے بھی اپنی شرط رکھ دی اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ہندو اور انگریز موریخین نے اس انتہا کا پروپاگنڈا کیا اور اس کو ایک ظالم ہندو مذہب کے دشمن کے طور پر پیش کیا حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے خافی خان لکھتے ہیں اس راجہ نے جان کی امان تو طلب کی ہی ساتھ ہی پرنگناپور کی سلطنت مانگ لی اورنگزیب عالمگیر نے نہ صرف اس راجہ کو پرنگناپور دیا بلکہ اس کو تین ہزاری منصب بھی عطا کر دیا اور پھر اس راجہ سے زندگی بھر کسی نے بدسلوکی نہیں کی اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہندو تھا پرگنا سلطان بنا دیا گیا یہی نہیں اس راجہ کا داماد سوم دیو کی ریاست بھی اس کی تحویل میں رہنے دی حالانکہ اورنگزیب ایک فاتح تھا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی شکست خوردہ کسی راجہ کی کوئی بات تسلیم کرتا لیکن اورنگزیب نے وہی کیا جو ایک سچا مسلمان حکمران کرتا جو اس کے دین اسلام نے اس کو سکھایا معاف کرنا سلح رحمی اگر اورنگزیب ہندووں سے نفرت کرنے والا ہوتا تو اس کو معاف کرنے انعامات سے نوازنے کے بجائے عبرت کا نشان بناتا کیونکہ اورنگزیب آلمگیر کی سپاہ اس کے سب سے مضبوط قلعے ملحیر کو فتح کر چکی تھی اور باقی قلعے فتح کرنا بھی کوئی مشکل نہ تھا کیونکہ یہ قلعہ ہی سب سے مضبوط اور ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اورنگزیب آلمگیر کے پاس حیدر آباد دکن کی نیابت تقریباً آٹھ سال رہی لیکن اس کے دور حکومت میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا لیکن ہندووں کے ساتھ حسن سلوک کے کئی واقعات تاریخ میں درج ہیں جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے اورنگزیب کی زیر قیادت دکن کی حدود پہلے سے کئی زیادہ پھیل گئی اور اب اس کی ریاست گجرات سے مل گئی تھی اورنگزیب یہاں فتحات حاصل کر رہا تھا بادشاہ شاہ جہاں کے چار بیٹے تھے چار بیٹوں میں دار عاشقوں سب سے بڑا بیٹا تھا جس کے بعد شجا اور پھر اورنگزیب اور سب سے چھوٹا مراد تھا شاہ جہاں کی سب سے زیادہ محبت چار بیٹوں میں دارہ کے حصے میں آئی شاید اسی لیے دارہ کو کبھی خود سے الگ نہیں کیا دارہ شکو کتاب کے مصنف موریخ ایوک چندہ کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں نے دارہ شکو کو فوجی کار روائیوں سے دور رکھا دارہ شکو شاہ جہاں کو اتنے پیارے تھے کہ وہ اپنے ولی اہد کو فوجی کار روائیوں میں بھیجنے سے ہمیشہ ہچکچاتے رہے اور انہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دربار میں رکھتے تھے تاہم شاہ جہاں کو اورنگ زیب کو فوجی مہمات پر بھیجنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی حالانکہ اس وقت ان کی عمر محض سولہ سال تھی جب اورنگ زیب نے جنوب میں ایک بڑی فوجی مہم کی رہنمائی کی تھی اسی طرح مراد بخش کو گجرات بھیجا گیا اور شاہ شجا کو بنگال کی طرف روانہ کیا گیا لیکن بادشاہ کا سب سے زیادہ پیارا بیٹا دارہ شکو دربار میں ہی رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارہ شکو جنگ کا سامنا کر رہے تھے نہ ہی سیاست کا اسی طرح جب دارہ کی شادی پر بھی شاہ جہاں نے اپنے دیگر بیٹوں کی نزبت کھل کر خرچ کیا اس بارے میں امریکی موررک اپنی کتاب اورنگ زیب دی مین اینڈی مٹھ میں لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں نے ہمیشہ ہر معاملے میں کھل کر اپنے بڑے بیٹے کا ساتھ دیا دارہ شکو کی پہلی شادی نے مغل تاریخ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا یہ شادی مغل دور کی سب سے مہنگی شادی مانی جاتی ہے 32 لاکھ کی لاغت سے مغلوں کی شادی پر شاہی خاندان کے خرچ سے زیادہ روپے خرچ کیے گئے یورپی مبصر پیٹر منڈی کے مطابق خوفناک آتش بازی آگرہ کے آسمان پر آدھا میل تک پھیلا ہوا تھا جو شادی کی تصاویر تہوار پاتشاہ نامہ کی ایک نقل میں آج بھی موجود ہیں جو کہ ایک سرکاری تاریخ ہے شاید اسی لاد پیار اور محبت نے دارہ شکو کو خودسر اور مغرور بنا دیا تھا اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے برطاؤ اور رویے سے شاہ جہاں کے بڑے درباری بھی ناخوش تھے اور بیس سال کے عرصے میں دارہ اپنے والد کے ایک بھی بڑے درباری کی حمایت حاصل نہ کر سکا شاہ جہاں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دارہ کا سلوک دربار کے عمرہ سے اچھا نہیں اسی لیے اس نے کئی مرتبہ دارہ کو تنبیہ کرتے ہوئے نصیحت کی کہ ان سے برطاؤ اچھا رکھے اور اس کو اورنگ زیب کی مثال بھی دی دارہ کا یہ مزاج اس کی تباہی اور اورنگ زیب کی بلندی کا سبب بنا کیونکہ اورنگ زیب کے ساتھ جس نے ایک بار کام کیا لڑائیوں میں حصہ لیا پھر وہ اسی کا ہو گیا علی مردان خان، شائستہ خان، دوران خان، میر جملہ مرشد، قلی خان، سعاد اللہ خان یہ سب اورنگ زیب کے ہمدرد اور غم گسار تھے ایسا نہیں کہ یہ سب عمرہ کسی مالی فائدے یا اہم منصوبوں کی لالچ میں اورنگ زیب کے ہمدرد بن گئے تھے دراصل انہیں اورنگ زیب کی شکل میں مغلو کا ہندوستان میں روشن مستقبل نظر آ رہا تھا امریکی تاریخدان اور ٹریٹرسچ کی اپنی کتاب اورنگ زیب دا مین اینڈ دیمت میں لکھتی ہیں جب اورنگ زیب نے اپنی بیس اور تیز دہائیاں میدان جنگ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے انتظامی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور زبردست شہرت حاصل کرنے میں صرف کی تو وہیں دارا شکو عدالت میں آرام سے رہتے تھے شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا اپنی فلسفیانہ دلچسپیوں کے لیے جانا جاتا تھا اور اس نے اپنے دن ہندو اور مسلم سنیاسیوں کے ساتھ علمی گفتگو میں گزارے کاغذ پر دارا ہمیشہ اورنگ زیب سے آگے تھا بڑے بھائی مغل منصب نظام میں آلہ اہدے پر فائز تھے جس میں تمام ریاستی افسران شامل تھے اور اسے بڑے پیمانے پر تخت پر چڑھانے کے لیے شاہ جہاں کا انتخاب سمجھا جاتا تھا کیوں تو مغل بادشاہ کے بیٹے ہونے کے ناتے شاہ جہاں کے چاروں بیٹے ہی تخت کے دعوے دار تھے جو ان کا حق بھی تھا لیکن ان سب میں عقل و فہم بصیرت کے اعتبار سے اورنگ زیب سب سے مضبوط امیدوار تھا لیکن ان دونوں بھائیوں کی سوچ میں مشرق اور مغرب کا فرق تھا ایک طرف سوچ کا فرق تو دوسری طرف اورنگ زیب کی بڑتی فتوحات نے دونوں بھائی اورنگ زیب اور دارہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے ان سرحدوں کی دوری کی طرح ان بھائیوں کے دلوں میں بھی ایک لمبی لکیر کھینج دی تھی جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی موسیقی